موسیقی موسیقی شریف فیملی اور چودری برادران کے تعلقات بلاخت 15 سال بعد بہار فرق صرف اتنا پڑا کہ نئی سیاستی رشتداری میں پرویز الہی مائنس ہو گئے میاں نواز شریف کئی سال ماں چودری برادران کی اسی گھر گئے جہاں کچھ عرصہ پہلے لاہور پولیس دروازیں اور دیواریں توڑ کر گھوسی تھی موسیقی چودری خاندان کی سیاست 12 اکتوبر 1999 تک میاں نواز شریف اور مسلم ریق نونس سے جوڑی ہوئی تھی 1997 کے الیکشن میں نواز شریف نے پرویز الہی کو وزریعالہ پنجاب بنانے کا موادہ کیا میاں نواز شریف وزریعالہ بنے تو پنجاب کی وزارت آلہ کی بات ہوئی شہواز شریف اور پرویز الہی امیدوار کی طور پر سامنے آ گئے اور پھر نواز شریف نے اپنا وزن بھائی کے پلڑے میں ڈال دیا یوں شہواز شریف پنجاب کے وزریعالہ بن گئے یہیں سے دونوں خاندانوں کی علاستے جدا ہو گئے چودری شجاعت کہتے ہیں کہ شریف فیملی نے ان سے اہد شکنی کی اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا چودریوں نے اس اہد شکنی کا بدلہ 1999 میں ملیا نواز شریف کی حکومت گرانے میں چودری برادران کا اہم کردار تھا مسلم لگ نون کا تختہ اُلٹ کر نئی جماعت مسلم لگ کاف بنائی گئی اور چودری برادران اس کے روحے روان تھے سیاسی مبسرین کہتے ہیں شریف فیملی کی اہد شکنی پرویز الہی آج تک نہیں بھولے 2018 کے انتخابات میں جب نئی سیاسی صف بندیاں ہوئیں تو چودری برادران کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہو گیا جو شریف فیملی کی بدترین مخالف سمجھی جاتی ہے سیاسی حالات نے کروٹ لی تو تحریک انصاف نے پرویز الہی کو تخت پر بٹھا دیا چودری برادران کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ انتہائی وزادار اور سیاست میں رکھ رکھاؤ کے قائل ہیں چودری شجاعت اور پرویز الہی کی رشنہ داری اور قربت 2021 باعث تک مثالی رہی اگرچہ خاندان یا ان کی اولاد میں کوئی رنجش بھی ہوتی تو اپنی آلہ روایات کے مطابق بردباری سے نہ صرف اسے حل کرتے بلکہ میڈیا کی زینت بننے سے بھی روکتے دونوں بھائیوں کی محبت اور رواداری کا بھرم اس وقت بیچ و راہے ٹوٹا جب رجیم چینج ہوا تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتباد اور سیاسی وفاداریوں کی تبدیلیوں کی ہوا آلہ خاندانی روایات کو بھی لے اڑی سیاسی کشمکش اور اولاد کی زد کی آگے بڑھوں نے ہتھیار ڈال دیے دونوں بھائیوں نے سیاسی محبتات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے راستے جدا کر دیے چوہدری شجاعت نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا بیٹے چوہدری سالک وزیر بنے اور مسلمی کاف بھی ان کے زیرے تسلط آ گئے دوسری طرف ارویز الہی پاکستان طریقہ صاحب کو پیارے ہو گئے پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ سرگرم ان کے سابزادے مونس الہی ہیں پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت عالی ملی تو انہوں نے بھی دل و جان سے تحریک انصاف کا ساتھ دیا سیاسی ٹکڑاؤ وفاداریاں تبدیل نہ کرنے کی سزا آج بھی ان کا خاندان بھگت رہا ہے پرویز الہی کی زمانت کے موجود بار بار گرفتاری اس کا واسے ثبوت ہے ناظرین پاکستان میں کئی سیاسی بارٹیز ہیں لیکن جب ہم پی ای میل کیو یعنی قافلی کی بات کرتے ہیں تو نہایت سلجی ہوئی پارٹی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملانے والی پارٹی اور جب اقتدار ملا تو عوام کی خیرخواہ اور ایسی ایسی پروجیکٹس لے کر آئے جو کہ عوام کی فلاح کے لیے آج بھی اسی طرح سے ایکٹیو ہیں غرض کہ قافلی کے دور حکومت کو ہر لحاظ سے اچھا دور سمجھا جاتا ہے نون لیگ سے ناراضگی کے بعد الگ پارٹی بنانے والے جو چودری شجاعت ہیں انہوں نے نواز شریف کو اہد شکنی کا تانہ دیا اور بار بار دیا لیکن کہتے ہیں نا کہ سیاست بڑی بے رہم اور بڑا ہی ظالم کھیل ہے ایسے ایسے کام کروانے پر مجبور کر دیتی ہے کہ انسان کا غرور ایگو اس کی سیلف رسپیکٹ کی اہمیت جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے سیاست بے رہم اس لیے بھی ہے کہ مفادات بلکہ ذاتی سیاسی مفادات کی وجہ سے خون کے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور نظر آتا ہے تو صرف اور صرف اقتدار لیکن اس پر بھی افسوس کی بات ذرا آپ یہ غور کیجئے کہ چودری برادران کو آخر ملا کیا چودری شجاعت کو بھیق میں صرف دو سیٹے ملیں چودری پرویز الہی جیل کی ہوا کھا رہے ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ وطن سے دور ہیں اشتہاری ہیں پارٹی ٹوٹ گئی بکھر گئی اور زم انہیں کی چونکہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا یہ پارٹی ختم بھی ہو جائے غرور توڑنا پڑا بھائی بھائی سے گیا جو عزت تھی جو وضاداری تھی اور وضاداری کی جو تعریفیں ہوتی تھی رکھ رکھاؤ تھا سیاسی گریز تھی ایک وزن تھا اس پارٹی میں اور بڑوں کی فیورٹ پارٹیز میں سے یہ ایک پارٹی تھی سب ختم ہو گیا اس پر بات کریں گے مزر برلاس صاحب سے سب سے پہلے مزر برلاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے گھاٹے کا سہودہ نہیں ہو گیا صرف دو بڑی سیٹیں چودری صاحب کے پاس اب موقع نہیں تھا کہ 1997 والے جو گاب تھا یا جو ڈیمانڈ تھی اس کو پوری کرواتے ہیں ایک تو آپ نے جو پیکج پیش کیا ہے وہ بڑا زبردست پیکج ہے مگر اس میں ایک چیز ہے وہ درست ہونے کے قابل ہے وہ میں ارچ کر دیتا ہوں پہلے تو مجھے داد دینی چاہیے کہ انہیں وہ وعدہ بھی یاد رہا جو چودری پرویزلائی سے کیا گیا تھا کہ 97 کے الیکشن کے بعد آپ کو وزیراعلا بنایا جائے گا اب ہوا یہ کہ جب یہ وعدہ ہوا تھا تو اس وقت رانہ نظیر احمد خان گرنٹر تھے بیچ میں زامن بنے الیکشن ہو گئے تو چودری پرویزلائی نے فون کیا کہ رانہ جی آؤ وہ وعدہ یاد ہے نا انہوں نے کہا یاد ہے تو گلبرگ سے یہ تینوں چودری شجاعت حسین چودری پرویزلائی اور رانہ نظیر احمد خان یہ مارڈل ٹون گئے نواز شیف کو مبارک بات دینے تو رستے میں چودری شجاعت حسین نے کہا کہ چودری پرویزلائی نے جب بات چھڑی نا کہ رانہ صاحب وہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو چودری شجاعت نے کہا کہ نہیں پہلے اس کی بات سن لے نا وہ تو اب آسمان پہ پہنچا ہوگا کیونکہ دو تحیح اکثریت مل گئی ہے وہ تو پتہ نہیں ہمیں کیا کہتا ہے کیا نہیں وہ خیر یہ گئے تو مٹھائی اٹھائی کھائی مبارک باتیں دی تو نواز شریف صاحب نے خود ہی کہنا شروع کر دیا ان کے بات کرنے سے پہلی کہ بہت اچھا ہو گیا چودری صاحب آپ کو بھی مبارک ہو اب یہ ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں گا آپ وزیر داخلہ ہوں گے پنجاب میں میاں شباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلا ہوں گے اور پرویز الائی سپیکر ہوں گے اور پرویز الائی سپیکر ہوں گے جی جی اب وہ جو وعدے والی بات تھی وہ اب چودری شجاعت کہے وہ نہیں کرنی تو رانہ رزیر نے کہا تو میں تو جی تیار ہوں کرنے کے لیے آپ مجھے اجازت دے تو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ بات چودری شجاعت کی ہدایت کے مطابق نہیں کی گئی ٹھیک ہے اب جو نائنٹی نائن میں آپ نے کہا نا آپ کے پیکج میں یہ بتایا گیا کہ نواز شیف کی حکومت گرانے میں نہیں بلکل نہیں ان کا ہاتھ تھا حکومت اور طرح سے گری تھی وہ ایک جہاز کا قصہ تھا وہ ایک آرمی چیف کا جہاز کا رخ کہیں اور موڑنا چاہتے تھے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ پاکستان میں اترنے نہیں دینا چاہ رہے تھے دلی کی طرف لے جانا چاہتے تھے اور اس پہ وہ حکومت گری تھی اس کے بعد جب میاں برادران جیل میں چلے گئے تو میاں عزر صاحب ہم خیال پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے ان کے ساتھ دو چار لوگ تھے کرشید محمود قصوری وغیرہ تو انہوں نے پھر ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ ملے پھر اس میں جو بڑا کردار تھا وہ ادا کیا اس وقت کے جو پرنسپل سیکٹری تھے تارک عزیز ٹھیک ہو گیا تارک عزیز صاحب بھی بڑائچ تھے جاڑ تھے اور چودری صاحب بھی انہی کی برادری کے تو انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا پرویز مشرف کو اور چودری برادران کو قریب کرنے میں یہ بات درست ہو گئی اب وہ اقتدار میں آگے اب آپ نے درست فرمایا کہ انہوں نے کام کیے اب یہ جو ون ون ٹو ٹو ہے جی جی بالکل چودری پرویزلائی کا کارنامہ ہے ایسا ہی ہے اچھا ہم صحافی برادری کو پنجاب کے مختلف شہروں میں صحافی کلونیا بنا کر چھت فرام کی گئی یہ بھی ان کا کارنامہ ہے یہ درست تھا کہ یہ دونوں بھائی چلتے رہے بڑا ان میں دوستی رہی ساتھ رہی دوہزار اٹھارہ میں یہ تحریک انصاف کی طرف چلے گئے لیکن اب جب الگ ہوئے تو صحر چودری شجاعت صاحب ان کی اولاد اور تارک مشیر سیما وہ پی ڈی ایم کی طرف چلے گئے لیکن چودری شجاعت کے بھائی جو تھے چودری وجات حسین اور ان کے بیٹے حسین علائی جی جی وہ پرویز علائی اور مونس علائی کی کشتی میں بیٹھ گئے بلکل ایسے لیکن جب نو مہی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد چودری وجات حسین اور ان کے بیٹے حسین علائی وہ دوبارہ چودری شجاعت کی طرف چلے جاتے گئے بلکل ایسے یہ اور مونس علائی اور پرویز علائی اکیلے رہ جاتے ہیں اب یہ چودری وجات جو پہلے رکے تھے وہ اس لیے رکے تھے کہ یہ جو ایوب خان فیملی ہے وجہت حسین کی شادی ان کے ہاں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کو سوٹ بھی کرتا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف جائے ٹھیک ہو گیا خیر جو آپ گاٹے کا سودا کہہ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا سودا کر لی ہے اچھا چونکہ اس سے یہ ہوگا کہ سالک حسین ایم اینے بن جائے گا شافع ایم پی اے بن جائے گا اور تارک مشید چیما بھی ایم اینے بن جائے گا جو صورتحال واضح ہوئی ٹھیک ہو گیا سر لیکن اب یہ ہے کہ بنیں گے یا نہیں ان کو نون لی کا ووٹ پڑ جائے گا ٹھیک ہے اب گجرات میں وہ آجی ناصر کا کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہو گیا اسی طرح تارک مشید چیما کے جو مخالف نون لی کی لوگ ہیں سعود مجید وغیرہ سارے ان کے خلاف ہوں گے وہ کیا کہیں گے کیا کریں گے چلیں اس پہ نخیص صاحب سے بات کر لیتے ہیں نخیص صاحب دو ایک بات سننے آخری بات آخری بات ایک بات سننے ایک بات یہ پانچ سیٹے تو مل گئیں دو ایم اے اور تین ایم پی اے کی لیکن چودری صاحب کی باقی پارٹی کیا کرے گی چودری صاحب کے لیے بھی سوالات اٹھے ہیں بلکل صاحب اور میاں نواز شریف کے لیے بھی اٹھے ہیں کہ وہاں جو بندے نون لیکیا وہ کیا کریں گے وہ کیا کہیں گے بلکل کوئی تو سیاسی فارمولا تیپ آیا ہوگا نخیص صاحب آپ کو لگتا ہے کہ صحیح فارمولا تیپ آ گیا اس ملاقات میں یا اس سے مزید کچھ اور بھی بہتر ہو سکتا تھا خاف لیک کے لیے شکریہ سمیرہ بات شروع کرتے ہیں پروگرام کے شروع میں آپ نے پیکج دکھایا جی جی بلکل اور وہ اس پیکج میں بتایا گیا کہ کس کس طرح میاں صاحب نے وعدے کیے اور کیا کیا بیانات دیئے جس پر وہ بعد میں منحرف ہو گئے کاش اس پیکج میں یہ بھی بتایا جاتا آپ اس میں یہ بھی شامل کرتی کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا پرویز علی صاحب کو پنجاب کا ڈاکو تو بعد میں انہوں نے ہی پرویز علی صاحب کو پنجاب کا وزیراعلا بھی بنایا کاش اس پیکج میں آپ یہ بھی بتاتی کہ آج جو دو سیٹوں کے جملے کو آپ نے خیرات کہا دو سیٹوں کے لیے کس طرح پوری حکومت کافلی کے پیچھے بھاگتی پھیر رہی تھی کاش آپ یہ بھی بتاتی کہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ جو قائم کیا گیا وہ اس گورنمنٹ نے ختم نہیں کیا جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں دو سیٹوں میں اور چھے سیٹوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اور جب تب جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے اور آپ کو نمبر گیم پوری کرنی ہے نمبر گیم وہاں بھی پوری کرنی تھی تو مرزا وہ تو ایک ووٹ سے وزیراعظم بھی بن جاتے ہیں نمبر گیم پوری کرنے کے لیے اگر بندہ دو سیٹوں کی ایڈجیسمنٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں اس میں غلط بات کیا ہے دیکھیں قربان کیا ہوا میں وہی آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کی پارٹی جو ہے آپ بھائی بھائی صاحب الگ ہو گئے اور آپ سیاسی جو آپ کی وضاداری تھی یہ آپ کا ایک رکھ رکھاؤ تھا وہ بھی گیا اور بدلے میں آپ کو کیا ملا بھائی بھائی نہیں الگ ہوئے بھائی بھائی کی اولادوں نے بھائی بھائی کو الگ کروا تو وہ اقتدار بھی دو تھا ریزن تو اقتدار تھی جو آپ نے بات کی اس میں پیکج میں کہ جی وعدے انہوں نے کیے تھے اور پھر وہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو وعدے تو آپ یہ چند دن پہلے کی بات ہے وعدے تو انہوں نے مٹھائی کہیں سے کھا کے گئے تھے پہنچ کہیں گئے تھے بلکل صحیح وہ وعدے بھی یاد رکھیں سیاست ایک ظالمانہ ظالمانہ کھیل ہے میں آپ کو بتاؤں بلکل ایسے اس کو نہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ نہ پرکھیں یہ جو موجودہ دور کی سیاست ہے یہ اقتدار کی سیاست ہے ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اقتدار تو ضرورت آپ سے کچھ بھی کروا سکتی اقتدار میں آنے کے لیے دس بار کسی آمر کو وردی میں متخب کرنے کی بات بھی کر لی جاتی ہے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم آئندہ فلان کو نہیں لیں گے آئندہ کسی کو نہیں لیں گے وہ فلان کو میں لندن سے نکلواؤں گا فلان کا میں یہ حال کروں گا لیکن انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے تو الیکشن چونکہ قریب ہے یہ اس لیے ایسی سٹریٹیجی بنانا جس سے الیکشن میں آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے یہ ہر پارٹی کے لیے لازم ہے ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ شاید ہو جائے یہ حق ہے اس سیاسی داؤ پیچ میں وہ اپنا پینترہ ازمائے اور اس میں کامیابی حاصل کرے اور میاں صاحب کا چوئی شجاہ صاحب کے گھر جانا بائی دوے اس سے پہلے بھی جو کہا جاتا ہے نا جی کہ یہ لڑائیاں تھی اور اس طرح سے تھے شہباز شریف صاحب ایک دفعہ جا چکے ہیں بائی دوے اور میاں صاحب تو جو کہ واپس بھی دیر بعد آئے تو نرازگی دونوں طرف سے تھی لیکن نرازگی میں آپ کو بتاؤں چوئی شجاہ سے کم تھی یہ بھی آپ کو بتاؤں چوئی شجاہ صاحب جو ہیں ویسے دونوں بھائیوں کی نیسے دونوں بزادار ہیں وہ زیادہ بزادار ہیں نکی صاحب نائنٹی نائنٹی سیمن والی جو دیمانڈ جو پوری نہیں ہو سکے تھی تب اب آپ کو لگتا ہے یہ سیٹ ایجسمنٹ میں وہ بھی بات نہیں دو سیٹوں کے ساتھ آپ سمجھ رہی ہیں کہ ان کو وزیراعلا بنا دی جائے گا یہ دیمانڈ تو انہوں نے تب بھی نہیں کی تھی یہ تو ابھی آپ کو بتایا جی جی بالکل تو یہ ہے کہ یہ دیمانڈ جوئی شجاہ صاحب نے تب بھی نہیں کی خاموش ہو جائے اب تو دیمانڈ دو سیٹوں کی ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے کبھی آپ کے پاس چھے سیٹیں ہوتی ہیں کبھی آپ جھوم رہے ہوتی ہیں ڈیڑھ سو سے بھی اوپر جا رہے ہوتی ہیں وقت وقتی بات ہے اور بنیادی طور پر میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حالات ہیں ماروزی حالات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو آپ اخلاق کیا اللہ پیمانے پر دیکھیں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا بلکل ایسا ہر پارٹی نے وعدے توڑے ہیں وہ بھی کہا گیا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو میں خودکشی کرلوں اب بلکل یہ بھی کہا گیا میں پیٹ پھاڑکن کے کرپشن کے پیسہ نکالوں گا پھر ہی کٹھے بیٹھے سڑکوں پر گسیٹوں گا سب نے وعدے توڑے ہیں میں کسی کا ترجمان کیوں بنوں جو فیکٹس ہیں وہ تو یہ ہے سب نے وعدے توڑے ہیں سب اپنی باتوں سے پھرے ہیں ان حالات میں سیاستدان الیکشن جیتنے کے لیے ہر ہر با استعمال کرتے ہیں اور کسی کو ہر ہر با استعمال کرنے کی اجازت ہے مذہب اللہ صاحب ہم چکے بات کر رہے ہیں قافلی کی اس میں پرویز علائی صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہوا کرتے تھے اب پرویز علائی صاحب جہاں پر ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے بڑے ڈٹے میں ہے اب تک آپ کو کیا لگتا ہے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہیں واقعی یا پھر محبتہ سچی ہیں نیخان صاحب کے ساتھ نہیں ان دونوں باتوں میں صداقت ہے بیٹا بھی ان کا کہتا ہے کہ پیٹی ایڈ میں رہنا ہے اور چودری صاحب بھی اپنے وعدے کے کول کے پکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں گا باقی وہ اپنی سیاست دیکھ رہے ہیں دیکھئے ہر سیاستدان اپنی سیاست دیکھتا ہے اب ایک بڑے سیاستدان صاحب جو ہیں وہ آج دو سیٹوں کے لیے کسی کے گھر چلے گئے اور کبھی ایک سیٹ کے لیے وہ دوسمداری کے گھر جائیں گے پھر ایک سیٹ کے لیے کسی اور کے گھر جائیں گے تو سیاست میں تو یہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے چودری پرویز لائی جو ہیں وہ اپنی سیاست یا ان کے فرزند جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم رہیں گے تو ہمارا سیاسی مستقبل محفوظ رہے گا اب دیکھئے یہ جیسے میں نے پہلے گفتگو میں یہ بات کی کہ حاجی ناصر وغیرہ کا کیا بنے گا اب گجرہ والا ڈسٹرک ہے گجرہ والا ڈسٹرک میں پہلے قومی سملی کی چھے نشستیں تھی اب وہ کم ہو کے پانچ ہو گئی ہیں اب ایک تو وہ رفڑ بن گیا مسلمی قنون کے لئے ایک رفڑ اور بن گیا کہ جو محمود مشیر ورک ہے جو چوتھی پانچویں بار ایم اے نے بن چکے ہیں پانچ بار چار پانچ بار وہ ایم اے نے بن چکے ہیں اب ان کی سیٹ پہ رفڑ ڈالا ہوا ہے یہ جو تارڑ ہے وہ تارڑ کہتا ہے کہ میں نے لینی ہے تو وہ ورک صاحب کہتے ہیں بھئی میں یہاں سے اتنی دفعہ منتخب ہوا ہوں بلکل ایسے اور لازٹ ٹائم بھی میں اتنے ووٹوں سے جیتا تو یہ مسئلہ با ایک دوسری سیٹ ہے وہ عزر قیوم نارا والی اس پہ بھی رفڑ بنا ہوا ہے بلکل صاحب ادھر بھی کوئی تارڑ صاحب ہے وہ آگے ہیں تو گجرہ والا میں بھی رفڑ ہے نارو وال کا رفڑ اس دن ہم دسکس کر چکے ہیں اس طرح اور اجلا میں بھی رفڑ ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ سن لیجیے تحریک انصاف کا قصہ یہ جو وکیل صاحبان جاتے ہیں خان صاحب سے ملنے جی جی تو ہر وکیل چار ٹکٹوں کی سفارس کے ساتھ جاتا ہے ہم تو ان اب جو لوگ ان کو مل کے آئے ان میں سے کسی ایک نے بتایا کہ جب ایک وکیل نے کہا جی یہ چار بندے بڑے ضروری ہیں ہاں جی تو بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ بیٹھے ہیں گوھر علی خان ہم وہ ہیں چیئرمن ٹھیک ہے آپ ان کو جا کے بتائیں میں کچھ نہیں کہتا ان کو جا کے بتائیں حالانکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ٹکٹس ڈسٹریبیشن جو ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے یہ شیئر افضل مروت نے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ باہر آکنوں نے یہ بات کی تھی وہ کریں نہیں نہیں وہ کریں گے تو سمیرہ مرزا وہی کریں گے جی 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 یہ میاں نواز شریف کرتے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جوید آشمی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ٹکٹیں کہیں اور جائیں گے میرے علم میں یہ بات ہے کہ دو ہزار تیرہ میں بھی ٹکٹیں پہلے کہیں اور گئی تھی لسٹ تو وہاں سے فائنل ہو کے آئی اور دو ہزار اٹھارہ میں بندے کے آگے دو ہزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں تو دو ہزار اٹھارہ میں تو بندے کے بندے چلے گئے یہ یہ کرائیٹریہ ہم کیسے تیہ کر سکتے ہیں مزر بڑھلا صاحب باس انہوں نے کہا دیا نا ہو گیا کہ یہ الیکٹی بلس تھے جی جی میں تو کہہ رہا ہوں بڑھلا صاحب بڑھلا صاحب میں تو بندے ہی چلے گئے میں تو مات رہا ہوں اس بات کو دو ہزار تیرہ میں لسٹیں کہیں اور گئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں لسٹیں میں مان رہا ہوں وہ مان رہا ہے انہوں نے تانے میں میں کہتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں بھی لسٹ گئی تھی کہیں اب بھی جائے گی انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کی بات کی میں نے کہا دو ہزار اٹھارہ میں لسٹ کی دو ہی چھوڑ دے بلکل صحیح بلکل صحیح پاکستان میں سیاست کا خیل ایسے ہی ہے لیکن اسلام آباد کی جو ہوایں ہیں جو یہاں کے گپ شپ ہوتی ہے وہاں یہ ہے کہ الیکشن شاید نہ ہوں آٹھ فروری کو یہ گپ شپ آج بھی چل رہی ہے بڑے تفراہ سے یہ گپ شپ چل رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے الیکشن ریزن کیا ڈسکس ہو رہی ہیں برلا سب ریزن کیا ڈسکس ہو رہی ہیں اگر یہ لیٹ ہوتے ہیں کیا وجوہات ہیں جن پر لیٹ ہو سکتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے سمیرا مرزا کہ الیکشن مینج نہیں ہو پا رہے ووٹر کا رخ کہیں اور ہے اور الیکشن مینجمنٹ والے چاہتے ہیں اس طرف دیکھیں ووٹر اس طرف دیکھنی رہا وہ جو سروے ہوتے ہیں بہت سے سروے کروائے جاتے ہیں سمیرا اگر وہ سروے کے تحت ابھی تک حالات کابو میں نہیں آ رہے ٹھیک ہے سمیرا کس بات کو میں صحیح مانوں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ٹھیک ہے محول ان کا ہے سب کچھ ان کو دیا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنے میں اور ووٹر کا روخ جو ہے نا اس طرف آنے تو دیں مجھے چار جملے اور کہنے تو دیں مجھے آ رہا ہوں میں اسی طرف ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ان کو لانے کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں انہوں نے لے آنا ہے انہوں نے یہ سارا کچھ کر دینا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ وہ نہیں لا پا رہے تو دونوں باتوں میں فرق آ گیا نا کہ یا تو وہ لا نہیں پا رہے جس طرف بھی شا رہا ہے ٹھیک ہے اور یا یہ بات ہی غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کوئی ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لکھ لیجے ایک جملہ ان کا لکھ لیجے ہم ان کے میں تو ویسے ہی اس حق میں ان کے الیکشن ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں وہ تپنی تجزیہ دے رہے ہیں وہ تجزیہ تجزیہ وہاں پر رہے ہیں ایک منٹ بات سن لے جی جی پھر بات رہ جائے گی برلاز صاحب میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں سنے سن لے سر ایک دو منٹ بھی وہ بات تو سن لے جی جی بات رہ جائے گی جی جی اب گلے نخیز افتر صاحب کر رہے ہیں کہ آٹھ کو الیکشن ہوں گے اب میں نے یہ نہیں کہا کہ آٹھ کو ہوں گے یا نہیں میں کہتا ہوں میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں میں وہی بات کر رہا ہوں اسلامباد کی محفظوں میں سن لیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں سیاستدانوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عدالت ان کا بھی نوٹس لے الیکشن کمیشن نوٹس لے دیکھیں ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے ہاں جی ہم اپنا جملہ موہ میں اپنے بات نہیں کر رہے کسی سیاستدان نے اگر یہ بات کی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا اس ٹائب کی کوئی بات تو یہ اس سیاستدان پہ کیوں نہیں دفعہ لگتی اس کو پکڑے نا جس نے بات کی ہے اس کی بات سن کے آگے جو کوئی تفسرہ کر رہے ہیں وہ کس طرح مرد الزام ہم ٹھہرا سکتے ہیں دوسری بات یہ سمیرہ جو الیکشن کی فضاء ہے اس میں آپ کو کہیں تاتھل نظر آ رہے ہیں کسی جگہ پہ نہیں دیکھیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں چونکا دینے والی بات کرنا بڑا کمال سمجھا میرے محلے میں وہ ایک صاحب ہیں تو وہ میرے پاس آئے وہ کہنے لگے جی کہ وہ اس نے امریکہ نے نا حملے کی تیاری ایک کافی پہلے کی بات ہے امریکہ نے پاکستان پہ حملے کی تیاری کر لی اچھا میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہنے لگے وہ ہوتل پہ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں نے کہا وہ کون تھا بندہ کہنے لگے یہ تو پتا نہیں اچھا میں نے کہا یعنی آپ کا سورس ایک بندہ ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں چونکہ اس نے ایک ایسی بات کی جو بالکل انوکھی تھی اور ہم میں سے اکثر کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی انوکھی بات کریں انوکھی بات کریں جو اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں تو یہ سیاست دان بھی ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں یا میں فیلوں میں تفسرہ جیسے بلا سا بتا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے انوکھی بات کرنی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ یا اٹینشن سیکر ہوتے ہیں یا پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہ رہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے جن کو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا اور اس کی ریزنز بھی ان کی ذاتی ہوتی ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور سے ایسے گفتگو بھی کریں گے ساتھی رہے گا بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو یہ حسن ہے تاریخ کا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سبق کوئی حاصل نہیں کر سکتا اس سے کل جو لوگ اقتدار میں تھے فیرونیت تھی ان کے لہجوں میں خدا سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور آج خود وہ انتقام کا شکار ہے لیکن سبق حاصل نہیں کر سکتے اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ انتقام کا شکار ہونے کے بعد وہ فیرونیت کے اس سے بھی آلہ حدے پر فائز ہو کر آتے ہیں عمران خان صاحب کی آپ تازہ مثال لے لیجئے اس لہجے میں آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے ایسی اتروا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آج خود اسی حالت کا شکار ہے وہی سچویشن ہے وہی حالت ہے جس پہ وہ اپنے مخالفین پہ بات کیا کرتے تھے میاں نوازشریف صاحب کی بات لے لیں ہر بار ٹکراؤ کی سیاست کر کے نکلے اور پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا اور اس انتقام میں جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں اس پر اس سے بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے خدا کے لیے اس انتقام کی سیاست کو گھروں سے دور رکھیں خواتین تک نہ جائیں بیڈروم پولٹکس نہ کریں بار بار میری آپ سب سیاستدانوں سے یہی ریکویسٹ ہے خدارہ خدارہ اس انتقام میں عورت کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں اگر گھروں تک ہی پہنچنا ہے تو سیاست خدارہ ختم کر دیں سیاست اس طرح کی سیاست نہ کریں سیاست میں اخلاقیات کا تھوڑا سا مظاہرہ کر لیں مظر برلاس صاحب کہتے ہیں جی تاریخ دوراتی ہے اپنے آپ کو لیکن تاریخ سکھانے میں جو وہ ناکام رہتی ہے انتقامی سیاست اور اوپر سے پھر غیر اخلاقی انتقامی سیاست کب تک یہ کھیل چلتا رہے گا ہمیں الیکشن سے قریب اس طرح کی مثالیں جو وہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا ایک تو یہ درست ہے کہ تاریخ کا یہ سبق ہے کہ تاریخ جو ہے وہ دوراتی ہے اور انسان تاریخ کے سبق سے کچھ نہیں سیکھتے لیکن یہ ہمارے معاشرے تک ہے دنیا کی بہت سی قومیں سبق سیکھتی ہیں وہ پھر غلطیاں نہیں دوراتی اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے روز یہ ٹاپک آ جاتا ہے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ہمارے صافیہ جعوید چودری ان کا ویلاغ سن رہا تھا کہ کسی کے دو بچوں کو مارا گیا ہے اور وہ بچے اپنی ماں کے خلاف گوائی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو کل بھی ہم نے اس کی مضمت کی تھی آج بھی مضمت کرتے ہیں کسی کی بھی ہو ٹھیک ہے ہمیں اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو اور کوئی بھی فرد ہو اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے یہ ہمارے رہنما ہماری سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں یہ معاشرے کو کیا بنانا چاہتی ہیں ہمارے معاشرہ تو بڑا خوبصورت معاشرہ تھا ہمارے معاشرے میں تو خواتین کی بزرگوں کی عزت کی جاتی تھی بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا لیکن اب یہ پتہ نہیں کس طرف کو معاشرہ چل پڑا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس معاشرے کو تو کل بھی میں نے یہی عرص کی تھی کہ خدارہ اخلاقی باتوں کو نہ چھیڑے جے جے اور جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو چار آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں بلکل ایسے اچھا نخیص صاحب میرا آپ سے اس پر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر میں نے بات کی خان صاحب کی ان کا تو ایک ایکسپیرینس تھا کہ انہوں نے پورا جو دور حکومت ہے جس میں وہ وزیر آزم بھی بنے وہ انہوں نے دیکھا اور پھر تکراؤ کی سیاست کی اور اب ان کا انجام ہمارے سامنے ہے میاں صاحب کو اگر میں اسے کمپیارزن کرتی ان کے ساتھ بار بار ایسا ہوا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے تو ہر بار ان کا ایک ہی طریقہ ہے تکراؤ کرنا باہر چلے جانا واپس آنا پھر وہی کچھ کرنا نہیں میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں جی پلیز پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے یہ کیا اور انہوں نے سیکھا یہ کیسے آپ نہیں میں نے نہیں کہا یہ سیکھا میں نے نہیں کہا یہ سیکھا وہ تو اب جب دوبارہ آئیں گے پھر وہی عرکت کریں گے پھر ہم کہیں گے کہ نہیں سیکھا جس انجام پہ اب وہ ہیں جس جگہ پہ اب وہ ہیں کیا انہوں نے ماضی سے کچھ سبق سیکھا انہوں نے دوسروں سے سبق سیکھنا چاہیے تھا میاں صاحب کو اپنے آپ سے سبق سیکھنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں سیکھا آپ دیکھیں ایٹی ایٹ کے بعد جب ایٹی ایٹ میں جب صدر زیاؤلق کا تیارہ دبا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ایک زندگی میں بڑی نئی چیز دیکھی اب خیر وہ عام ہوگی کئی جگہ آپ نے دیکھی ہوگی ان دنوں جو پیپرز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی ہوتی تھی وہ اتنی خوفناک وہ جاتی تھی بیٹھے بیٹھے کہ ہوتلوں میں پہلی دفعہ یہ بارت دیکھنے کو ملی کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے منع ہے اچھا اس کے بعد پھر جگہ جگہ وہ لکھی جانے لگی اس کا مطلب ہے وہ جگہ جگہ یہی بارت ڈسکس ہوتی تھی پھر آپ آ جائیں اس مقام پہ جب دونوں پارٹیاں لڑ لڑ کے نڈھال ہو گئیں ایک موقع ہوتا ہے نا جب دو پارٹیاں لڑ رہی ہوں دو لوگ لڑ رہے ہوں تو وہ دوسرے کو جتنے مرضی مکے مار لیں ایک جگہ ایسی آئی بس ہو جاتی دونوں کی جب ان کی بس ہو گئی تو پھر درمیان میں آیا مساق جمہوریت اپنی اپنی غلطیوں کا اطراف ہوا مساق جمہوریت ہوا اگرچہ اس کے بعد بھی لڑائیاں لیکن وہ اس طرح کی خوفناگ لڑائیاں نہیں تھیں جو نائنٹیز میں ہوتی تھیں اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی جو آپ نے اخلاقی بات کی پہلے اس سے تو ہم انحراف کر ہی نہیں سکتے خواتین والی بات سے کہ خواتین عزت کے مقام پر ہوتی ہیں ان کو سیاست میں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے لیکن یہ ایک پارٹی اگر اقتدار سے اترتی ہے جس وجہ سے بھی ان وجوہات کو سامنے رکھ کر کم از کم وہ نیکسٹ آئندہ زندگی کا آئندہ سیاست کا فارمولہ تو تیہ کر سکتے ہیں روڈ میپ تو دے سکتے ہیں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ یہاں وہ روڈ میپ بھی نظر آ رہا اس روڈ میپ میں بھی آپ دیکھیں کہ کس کس کو ساتھ گھسیٹا جا رہا ہے وہ تھا وہ تھا وہ ہی بیانیاں رکھا ہوا ہے اور اس بیانیاں پہ ہم کہتے ہیں جو ورکرز ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ورکرز ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھا ہے وہ فلان ڈٹھ کے کھڑا ہے یہ لڑائیاں ڈلواتی ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں لیڈران جو ہیں وہ شاید کم باتیں کرتے ہوں یہ جو سپورٹران ہیں یہ سپورٹران کہہ رہا ہوں یہ ذاتی لفظ بنایا ہوا ہے سپورٹران جو ہیں یہ جو فیس بک پہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ یہ اپنے لیڈر کو مہاتمہ کا درجہ دے دینا یہ غلط ہے بات سن لیں ان کے خلاف آپ متفق نہیں ہیں تو آپ دو چار کمنٹ دے کے میں متفق نہیں ہوں لیکن یہ گھس کے مجھے بتائیں جب یہ ماں بہن کی گالیاں دیں گے تو جو بولنے والا ہے یا جو لکھنے والا ہے اس کو آپ کیا الزام دیں گی وہ تو ان کا نام لے کے بھی نہیں بات کر سکتا فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں لہذا ہر پارٹی کو اپنے سپورٹران کو سمجھانا چاہیے کہ خدا کے لیے اس طرح کی جنگ مت کریں مستقبل میں کوئی ایسی اپنا لائے عمل تیار کریں جس کے بعد آپ کے سپورٹرز آپ کی لائن پہ چل سکیں ہوتا یہ ہے کہ لیڈر سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں ہم اخلاقی باتیں کریں گے ہم بہت اچھے ہیں اور سپورٹرز کو یہ آرڈر دیا ہوتا ہے تو نہ کر رکھو اس لیے ایسی باتوں سے جو سوشل میڈیا ونگ بنے ہوئے ہیں جو جماعتوں کے انہیں خصوصاً ایسی باتوں سے پریز کرنا چاہیے ورلا صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑے سخت بیان آ رہے ہیں وہ ہی ہم بات کریں کیونکہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف تیر اندازی کر رہے ہیں الفاظ کی تو پیپلز پارٹی کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لادلے کو تو ہم بھگت چکے ہیں دوسرے کو نہیں بھگت سکتے اور پھر نواز شریف صاحب کی بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت سہاروں کی تلاش میں ہے تو وہ تو ہمیں نظر آئی رہا ہے کبھی وہ کس پارٹی کے پاس جا رہے ہیں کبھی کس پارٹی کے پاس جا رہے ہیں اپنے سارے جو سہارے ان کو ہی کٹھا کر رہے ہیں اپنے پاس اچھا ایک تو میں سمیرہ ورزہ وضاحت کر دوں کہ مساکہ جمہوریت کے بعد بھی لڑائی ختم نہیں ہوئی لڑائی رہی ہے ان کا کہنا یہ کہ شدت کم ہو گئی تھی تھوڑی شدت بھی بتاتا ہوں نا کیسے کم ہوئی سن تو لیں وہ پیپلز پارٹی کو شکوا ہے کہ ہمارے وزیراعظم کے خلاف کالا کوٹ پہن کے ایک بندہ عدالت میں چلا گیا پھر کیا یہ شدت کم تھی جو کہا جاتا تھا کہ میں زرداری کو لاہور اور لاڑکانہ کی سرکوں پہ گسیٹوں گا اور فلان کروں گا اور ڈمکان کروں گا یہ کسی شدت ہو کہ آپ اس پہ شباز شریف نے مافی مانگی یہ بھی دیکھیں ورنہ ایسی لڑائی میں کبھی کسی نے مافی مانگی بھائی مافی تو اقتدار میں کٹھے ہونا تھا آپ سنیں تو مانگی گئی نا پھر آسر زرداری کہتا تھا کہ یہ مولوی زیاو لاک کی اولاد ہیں تو بہت سی باتیں اور پھر مریم نواز آپ کو پتہ دوز آر اٹھارہ میں جلسوں میں کہا کرتی تھی عمران زرداری بھائی 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 اچھا وہ ان دونوں کو بھائی بھرا دیتی تھی بلکل بلکل اور پھر اتحاد خود ہو گیا اب چونکہ انہوں نے حکومت اکٹھے کی ہے سولہ مہینے جو مہنگائی کا طوفان آیا سولہ مہینوں میں اور پیپلز پارٹی اس سے ہٹ رہی ہے کہ جناب ہماری وجہ سے نہیں ہوا اب انہوں نے لادلے کی ٹوپی دوسرے پر سے رکھ دی ہے اور انہوں نے کہا ہم نے ایک لادلہ پہلے بھگتا ہے دوسرا لادلہ نہیں بھگتیں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ چاند دن پہلے ایمکیم نے ایک پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن کے باہر وہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت جو سندھ کی ہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے اور سندھ میں نگران حکومت ہے ہی نہیں اچھا اسی طرح دوسری پارٹیوں کا بھی کہنا ہے کوئی کہتا ہے پنجاب میں نگران حکومت نہیں ہے وہ فلانکی جانبداری کر رہا ہے وفاق میں فلانکی ہو رہی ہے تو اس وقت جو نگران حکومتیں ہیں ان پر ہر طرف سے ساری پارٹیاں انگلیاں اٹھا رہی ہیں کوئی سندھ پہ اٹھا رہا ہے کوئی پنجاب پہ اٹھا رہا ہے کوئی وفاق پہ اٹھا رہا ہے ہمارے جو نگران لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاسی مداخلت نہ کریں اور سیاست پر بیان بازیوں سے گریز کریں ٹھیک ہو گیا نگران حکومتوں کا تو سمیرا کسی بھی دور کی مکوئی ہے نگران حکومت بتائیں جس پر انگلیاں نہ اٹھی ہوں آہ ظاہر ہے بلکل کیونکہ وہ کسی کی تو فیورٹ ہوتی ہیں کسی پارٹی کے ساتھ ان کی آفیلیشن ہوتی ہیں بیان بازی تو نہیں کرتے تھے بیان بازی ہوتی تھے اچھا نخیصہ میرا آپ سے ایک سوال ہے نہیں آپ ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے نخیصہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کی وہ اتنی دور دور چلے گئے ہیں ملاقاتیں کرنے کے لئے پنجاب میں بھی شروع ہو گئی ہیں زرداری صاحب سے ملاقات کتنی ضروری ہے اس انوارمنٹ میں سیاسی ہو جائے گی ہو جائے گی میں آپ کو بتاؤں ہو جائے گی اس گرم محول میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بلاول سے مجھے نہیں پتا ہوتی ہے کہ نہیں لیکن یہ الیکشن کا محول ایسا ہوتا ہے یہ اس کے بغیر آپ کو مزہ آتا الیکشن کا ویسے میں پوچھ رہا ہوں الیکشن کا ایک محول ہوتا ہے جو الیکشن میں گرمی پیدا کرتا ہے اور اس موقع پہ ساری جماعتوں کو یہ حق ہوتا ہے پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ نون لیگ بہت اچھی ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے ووٹرز کو کہہ رہی ہے اس کو ووٹ دے دیں کسی کی سچی جھوٹی جو بھی برائیاں کر کئی سیاستدان آگے آتے ہیں یہ تو ہمارے ملک کا کلچر ہے بدقسمتی سے تو اپنے آپ کو انہوں نے اچھا ثابت کرنا ہے مخالف کو انہوں نے برا ثابت کرنا ہے تو ہوگی زرداری صاحب سے ملقات ہو سکتی نہیں میرا نہیں خیال کہ نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب آپ نے پہلے بھی نہیں سنو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن فیر الیکشن کروائے گا زرداری صاحب کا رویہ کچھ اور ہے بلاول کا رویہ کچھ اور ہے اور سیٹ ایڈیسمنٹ بھی ابھی تھوڑی دن ٹھائرت ہو جائیں یہ نقشہ آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا پنجاب میں زیادہ پنجاب میں ہی ہوگا کیونکہ سندھ میں میرا نہیں خیال کہ سندھ میں نون لگ اتنی سیٹیں نکال سکے کہ وہ کسی اس جگہ پہ پہنچے کہ وہ ایڈیسمنٹ کرنی پڑے وہاں مشکل ہو جائے گا لیکن یہ سیٹ ایڈیسمنٹ پنجاب میں کے پی کے میں ہو سکتی ہے اور اس معاملے میں اگر آپ کہیں کہ زرداری صاحب میاں صاحب سے نہیں مل سکتے ملنے سے مراد ہے کسی ضروری نہیں سیٹ ایڈیسمنٹ میں ملے یہ مل سکتے ہیں بلاول جا کے لندن میں ملے ہیں مریم سے ملے ہیں بڑے احترام کے رشتے کے ساتھ سارا کچھ ملے ہیں یہ میرا خیال ہے اس موقع پہ کچھ سیاستدان ویسے بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ بھئی اتنا ٹائم ہے بول لو جو بول منجن بیچے ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے سیاستی پوائنٹ سکورنگ کریں ابھی ایک بات ہو رہی تھی اس پہ میں بات کر دوں کہ جی شہباز شریف نے کہا کہ اس کا پیٹ پھٹ میں کہتا ہوں اس انسان کی قدر کریں وہ شہباز شریف ہو یا میں ہوں یا ہمارے یہ کیمرامین ہوں یا ہمارے سٹاف یا کوئی بھی بندہ ہو جو کوئی غلط بات کہنے کے بعد معافی تو مانگ لے اگر اس نے معافی مانگ لیا تو پھر اس کے بعد غلط بات کا حوالہ نہیں دی وہ ہو سکتا ہے سیاسی مفاہمت کے لیے معافی مانگی ہو جس کے لیے بھی مانگی یہ تو آپ کا خیال ہے تو آپ کسی کو معاف بھی نہیں کرتے وہ اگر معافی مانگ رہے تو نہیں اس کے لیے تو نہیں مانگی فلان کے لیے تو نہیں مانگی کسی بھی چیز کے لیے مانگی انہوں نے سرعام معافی مانگی نمبر دو ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے کہا ڈاکو ہیں پنجاب کے میں پھر دور آ رہا ہوں تو معافی مانگ کے ہی بعد میں ان کی صلاح ہوئی ہے کہا انہوں نے میں نے کب مانگیا معافی بتائیں میں کہہ رہی ہوں جب مافیاں تلافی جب ان کی صلح ہی ہو گئی آپس میں یہ آپ نے اچھی بات کی جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ انہوں نے عوضے دے دیئے مل لیے تو اس کا مطلب ہے کہ مافی ہو گئی ہے یہ کہہ رہی ہیں نا جس نے علیہ الان کہہ دیا انہوں نے بھی تو سیاست کے لیے مافیاں مل گئی ہے ایسے ہی ہوتا ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں کہ میاں نواشیف صاحب اپنی نمبر گیم تو کمپلیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جب سے وہ واپس آئیں عوام میں کب جائیں گے جو مظہر برلاہ صاحب نے بات کی کہ کچھ ایسی ہوا چل رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ بوٹر کا رخ جو ہے اس طرف نہیں مڑ رہا ہے جس طرف مڑنا چاہیے جو ریکوائیڈ ہے جو خواہش ہے تو میاں صاحب جو ہے وہ عوام میں جانے سے کیا ڈر رہے ہیں یا کوئی اور ریزنز ہیں بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہے مظہر برلاہ صاحب نیا نواشیف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ عوام میں نہیں جا رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ پہلے نمبر گیم کمپلیٹ ہو جانے چاہیے عوام میں تو میری مقبولیت ہے ہی ہے کال تو وہ ایک تاریخ پہ اسلامباد آئیں گے اور کال کا دن تو نکالنے کال کا تو وہ پیشی کا دین ہوگا جی بلکل امید اب وہ سرخ روح ہو جائیں گے لیکن ابھی تک میاں صاحب جلسوں کی طرف نہیں جا رہے یہ ایک بڑا سوال ہے سیاسی محفلوں میں بھی یہ سوال ہوتا ہے ان کے اپنے حامی بھی یہ سوچتے ہیں جی جی اور یقیناً جو سیاست پر نظر رکھنے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر میاں نواز شریف کو تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں جی جی ان کے لئے تو ہر دروازہ کھلا ہوا ہے بلکل صحیح تو وہ جلسوں کی طرف کیوں نہیں جا رہے اب وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ ووٹرز کا رخ کسی اور طرف ہے وہ میاں صاحب کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے کوشش کے باوجود آپ مجھے آج بتائیں آپ جو انہوں نے چودری شجاعت سے اتحاد کیا ہے جی کیا چودری شجاعت کے کہنے پہ لوگ آئیں گے بلکل بھی نہیں چودری شجاعت کے کہنے پہ تو ہو سکتا ہے وزیرہ باد کے لوگ گجرات کے لوگ نہ آئیں آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے وہاں سے حاجی ناصر جو تھے انہوں نے ان کو شکست دے دی تھی جی جی اب ظاہرش یہ ہے کہ جب لوگ نہیں آئیں گے تو جلسہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے جلسوں کے لئے تو لوگ چاہیئے ٹھیک ہو گیا لوگ ان کے پاس نہیں ہیں اب یہ سوچوں بچار میں آنکے کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے یہی وہ لوگ ہوں گے چودری اتزاز اہسن کا دعوی ہے چودری اتزاز اہسن کا دعوم ہے سمیرہ مرزا چودری اتزاز اہسن کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون Tampa departure تبخبر ہے یہ چودری اتزاز اہسن کا کہنا ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ ظاہر ہے ایک سینئر سیاستدان انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے اچھا نقیصہ بتائیے گا یہ جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سپیشلی ہم میاں صاحب کی جب بات کرتے ہیں بڑے میاں صاحب کی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب سے وہ لندن سے آئے ہیں اپنی وہ نمبر گیم کمپلیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ان کو بہت حد تک کامیابی بھی مل رہے ہیں بلکہ ہٹ رہا ہے تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مقبولے عام تو ہیں لیکن قبولے عام نہیں ہے عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں یہ جو چوئی سجاہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور سیٹ ایجیسمنٹ پہ بات ہوئی ایم کی ایم سے ان کی بات ہوئی یہ غالباً سارے اشارے اس بات کے ہیں کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ سمجھتی ہیں یہ ساری باتیں الیکشن سے بھاگنے کے لیے ہوتی ہیں دیکھیں لکھے صاحب ہر چیز جب بہتر جا رہی ہے لیکن اب عوام کا رکھنے انہیں نظر آئے گا اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں کچھ تھوڑے سی نیوٹرل بات بھی کر لیتے ہیں نا پہلی بات ہوئی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ الیکشن کی فضاء بن لینے تھے چند دن پہلے تو انہوں نے منارے پاکستان بھر کے آپ کو دکھایا جلسہ کیا وہ غائب سے لوگ آئے تھے وہ تو ان کی واپسی تھی نا وہ ایک محوری ایسا بنا ہوا تھا وہ جو لوگ تھے وہ میاں صاحب کے خلاف تھے یا حق میں تھے اور ان کے لوگ جو ہیں جن کو پارٹی ٹکٹ کا یقین ہے جو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو تو مسٹ ملنا ہے چند دن پہلے چند دن پہلے میرا خیال ہے دو دن پہلے کی بات ہے مسلسل جلسے کر لیے ہیں یہ لاہور میں سیف الملوک خوکھر صاحب جو ہیں ان کا جلسہ ہوا ہے بہترین شاندار انہیں کارنر میٹنگیں کر رہے ہیں بھری ہوئی میٹنگیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا ایسے چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز جن کو ہم کارنر میٹنگز کہتے ہیں میڈیا کہتا ہے کہ بہت بڑا کوئی جلسہ ہو تو پھر دکھائیں جب ٹکٹس ملیں گے جب امیدوار اناؤنس ہو جائیں گے جب وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو ہر حلقوں میں صرف نواز شریف نہیں نکلیں گے باقی پارٹیاں بھی نکلیں گے آپ کو وہاں پہ اندازہ ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ ووٹرز کا یہ کہنا کہ ووٹر مینج نہیں ہو رہا اس سے زیادہ ووٹر کی توہین کوئی نہیں ہے یعنی میں یہ سمجھوں کہ ووٹر کو کوئی لالچ دیا جا رہا ہے مینج میں سمجھ رہا ہوں نا ووٹر کو کچھ ویجیول ایسے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ ووٹر جو ہے وہ قائل ہو جائے کہ وہ ایک مخصوص پارٹی کو ووٹ دے آپ جو بات کر رہی ہیں جو آپ پیکج دکھا رہی ہیں آپ ووٹر کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں میں کیا کہوں مجھے لگ رہا ہے آپ مینج کر رہی ہیں تو ووٹر کو میری بات سنیں اس طرح نہیں مینج ہوتا کبھی آپ نے سنیا کہ کوئی ایک ووٹر کسی ایک پارٹی کے ساتھ نظریاتی طور پر کھڑا ہوا ہے چار ٹی وی کے پروگرام دیکھ کے یا چار ویجوال دیکھ کے یا مٹھائی کے ڈبے لے کے وہ ووٹ بدل دے گا وہ سن لے گا آپ کی بات مٹھائی بھی کھا لے گا بریانی بھی کھا لے گا کیمے والے نان بھی کھا لے گا ووٹ وہ اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ سو یہ کہنا کہ ووٹر کو مینج کیا جا رہا ہے یہ بزاتے خود ووٹر کی تو ہی نا یہ جملہ اچھا مظل برلا صاحب اس پہ اگر آپ کو کومنٹ کرنا چاہئے بلکہ تو آپ وہ بھی کر دیجئے گا لیکن میرا آپ سے ایک اور سوال ہے جاتے جاتے کہ اب یہ جملہ ہمیں سننے کو نہیں مل رہا جیسے ہم نون لیگ کے اوپر جب برے حالات تھے تو ہمیں جملہ سننے کو ملتا تھا اب یہ جملہ کیونہی سننے کو مل رہا کہ باپ جو ہے وہ جیل میں ہے اور بیٹے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ باپ سے ملنے بھی نہیں آ رہے ہیں باپ کی خیاریت بھی دریافت نہیں کر رہے ہیں یہ تاریخ کی بات ہم کر رہے تھے نا تاریخ تو یہ دہر آ رہی ہے اپنے آپ کو لیکن جملہ ہمیں سننے کو نہیں مل رہا اچھا جو ووٹر مینج ہوتا ہے نا دیکھئے سیاستدان اپنے بادوں سے کرتے ہیں اپنے نظریات سے اپنے بیانیے سے اور جب وہ اپنا بیانیاں خود دفن کر دیں اور اپنے بیانیے سے ہٹ جائیں تو ووٹر آپ سے دور ہو جاتا ہے ووٹر کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بیانیے پر کھڑے نہیں رہتے تو اس لیے ووٹر ان سے دور ہے اور جو نخیص صاحب کہہ رہا ہے نا چند دن پہلے وہ چند دن کو بھی ڈیڑھ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے وہ پتہ نہیں چند دن کس کو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی اور وہ جو برا ہوا میدان تھا اور سیفل ملوک کی جو جو کنوینشن ہے نا سیفل ملوک کے ان کے مقابلے میں آج جو پشاور میں کنوینشن ہوئے ہیں ایک سیاسی جماعت کا اس کو دیکھیں جن لوگوں نے وہ کنوینشن دیکھا ہے ان کو پتہ ہے یہ نون لیگ کا کنوینشن نہیں تھا سیفل ملوک والا یہ ان کا پرسلی انہوں نے ورکرز کو بلایا ہوا تھا آپ نے ابھی کہا کہ کنوینشن کر رہے ہیں میں نے کہا سیفل ملوک ورکرز کنوینشن کر رہے ہیں سیفل ملوک نون لیگ کا ورکر کنوینشن نہیں کر رہے ہیں حضور سیفل ملوک صاحب نے نون لیگ کا برکر convention نہیں کیا انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کا کیا convention تو پیپلز پارٹی کا convention کر رہے ہیں نہیں بات ہی ہو رہی کہ اپنے ایک حلقے کے اپنے حلقے کے لوگوں لیکن نخیز صاحب تو KPK میں ہوا وہ بھی تو پی ٹی اے کی convention نہیں تھی وہ بھی تو ایک حلقے کی بات ہی تھی وہ کون سا کو پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے تھے نخیز صاحب نہیں مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نون لیگ کا convention نہیں تھا انہوں نے اپنے حلقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عوام میں کیوں نہیں نکل رہے تو عوام میں ان کے جو لوگ جن کے ٹکٹس کنفرم ہیں لگ بھگ کنفرم ہیں وہ لوگ جلسے کر رہے ہیں وہ اپنے حلقوں میں پھر رہے ہیں لوگوں عوام کے گھروں میں جا رہے ہیں برلا سب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا مجھے اس کا حوام دے میری بات آدھی رہا جگے آپ کی بار میں نے پوری کرنی ہے یہ جو کہنا ہے نا کہ ووٹر جو ہے وہ مان نہیں رہا بیانیے سے پھر گئے ہیں اس طرف ووٹر آپ کا جو ہے نا وہ مان رہا ہے جس طرف دھائی سو جھوٹ بولے گئے ہیں جس طرف کبھی سائفر لہر آیا گیا کبھی کہا گیا میں خود کشی کر لوں گا کبھی کہا جو وزیراعظم جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو وزیراعظم بہی مان ہوتا ہے جب کہا گیا کہ یہاں بھی عوام کو پاگل بنایا گیا ہم مہنگائی کم کر دیں گے ہم ڈالر کا ریٹ لیچے لیں گے سولہ مہینے میں تباہ کر کے بدقسمتی سے لڑائی اس وقت نظریہ کی نہیں ہے لڑائی اس وقت کلٹ کی ہے کلٹ اور نظریہ کا مقابلہ ہو رہا ہے جو کلٹ کی طرف ہیں وہ ان کو دیوتا کوئی لگتا ہوگا جو نظریہ کی طرف ہیں ان کا نظریہ نہیں سمجھ آیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں ووٹ دیں گے اور سمجھ آئے گا تو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے برلا صاحب آپ کومنٹ کر دیجی وہ تو دانیال عزیز ہے جی وہ دانیال عزیز مسلم لیگ نون کا رکن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سولہ مہینوں میں بڑی مہنگائی کی ملکل وہ پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے اور سر آپ کے پرویز خٹک کیا کہہ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں پرویز خٹک تو پارٹی چھوڑ گئے پارٹی کیوں چھوڑی بتائیں پارٹی کیوں چھوڑی جب پارٹی سے باہر ہو جاتے ہیں آپ تو پروتہ آپ بات کرتے ہیں پارٹی میں رہ کے اگر آپ بات کر رہے ہیں کتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو پارٹی سے باہر عزیز تو پارٹی کا حصہ ہے بلکل بلکل صحیح اکبر ایس بابر بھی پارٹی کا حصہ ہے اکبر ایس بابر بھی پارٹی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ کہہ رہاں نے مگائی کی سب نے جھوٹ بولا عوام کے لیے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ذاتی سیاسی مفادات ہمیشہ پرارٹی رہے ہیں ان کے عوام تو کبھی ان کی پرارٹی رہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں دیکھ لیں آپ جلسوں میں دیکھ لیں آپ الیکشنز کے بعد کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ ہمیں عوام تو کئی بھی نظر نہیں آتی نخیص صاحب آپ نے ایک خبر دی تھی میں اس کا فالو اپ لینا چاہ رہی ہوں آپ سے آپ نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو کی جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے بات کہاں تک پہنچی ہے اب تو وہ دبائی سے بھی واپس آگئے آپ کے پاس اگر وہ کلپ پڑا ہے پروڈیوسر ہمارے ہیں وہ اگر شکیل صاحب چلا دیں کلپ تو آپ میں آپ کی اس بات میں نے دیکھے آپ نے تھوڑا سا جملہ بدلا ساری بات بدل دی جملہ سننے دوبارہ میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے کہا کہ بلاول اور زرداری صاحب کی لڑائی ہو گئی ہے باپ اور بیٹا الگ الگ تیارے سے دبائی پہنچے ہیں میں نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ لوگ وہاں شادی کے سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے گئے ہیں یہ نہیں کہا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے میرے تک تو اگلی خبر پہنچے گی کوئی رشتہ کرانے والا مجھ تک اگلی خبر پہنچا دے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا بات یہ ہے کہ شادی کی بات ہونے کے لیے آگے چلنے کے لیے باپ بیٹا دبائی ٹھیک ہو گیا سیاسی ماحول میں جو اتنی زیادہ تلخیاں ہیں میں نے کہا اس کو تھوڑا سا کونڈ ڈاؤن کر لیں ہم اور بلاول کی شادی کی بات بھی کر لیں وہ تو صرف آپ کے لیے خوشی ہوگی بلاول کی شادی جو پوری قوم کے لیے بلاول کی شادی بھی خوشی کی بات ہوگی بہت شکریہ مظر بلاول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ گلے نوکے زکتر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آج کے پرگامز نہیں سمیرا مرزو کی اجازت دیجئے خیال رکھے گا اللہ حافظ